پاکستان رینجرز کے بارے میں سر بتا دیں کیا ہوتا ہے رینجرز کیا اختیارات ہوتے ہیں کیا پاورز ہوتی ہیں اس میں کیسے بھرتی ہوتے ہیں کہاں کہاں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے کس طریقے سے رینجرز کام کرتے ہیں رینجرز کیا ملٹری کا ہی حصہ ہیں یا پولیس کا حصہ ہیں ان کے رینکس پولیس کی طرح ہی ہوتے ہیں کیا اور کیا یہ شہروں میں بھی کام کرتے ہیں رینجرز میں بھرتی کیسے ہو سکتے ہیں رینجرز کی بھرتی کا تیون کیا ہے کیسے کریں کس طرح سے کریں اس پر میری آج کی ویڈیو ہے جی میں ہوں نبیل تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک نوکری اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل تو ویورز اس چینل میں میں آپ کے لیے مفتح سرویس اورینٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں ایز یو نو جس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جوب کے مراحل سے کس طرح سے گزرنا ہے تو میری آج کی ویڈیو مکمل دیکھئے گا اس میں پاکستان رینجرز میں ہونے والی بھرتی سے متعلق تمام کی تمام علمات بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں تو آپ نے ورز سننا ہے تو جی اس میں ریٹن ہے فیزیکل ہے وائبہ ہے پوش اپس ہیں چین اپس ہیں دوڑ ہے اس کے بعد انٹرویو ہے فائنل سیلیکشن ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو آگاہ کرتا ہوں بیفور ٹائم اس طرح سے آپ جوب کے مراحل سے آسانی سے گزر سکتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے ان کا کرائٹیریا اور شرائط سن لیجئے ان کی جو الیجیبیلٹی کرائٹیریا ہے رینجرز کا وہ کیا ہے وہ ہے جی اٹھارہ سے تیس سال ان کی ایج ہوتی ہے جی اس ایج کے دورانہ برتی ہو سکتے ہیں فورسز کے لیے جو ایج ہے وہ پنتالیس سال تک کی ہے جو فورسز سے بندے ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ پنتالیس سال تک کی ایج تک اپلائے کر سکتے ہیں پاکستانی مرد شہری ہونے چاہیے کچھ پوسٹوں کے لیے لیڈیز بھی اپلائے کر سکتے ہیں وہ سیٹس الگ سے اناؤنس ہوتی ہیں وہ جب آئیں گی تو انشاءاللہ میری ویڈیو بھی آ جائے گی قد چھاتی اور وزن ان کا جو ہے وہ بی آم آئی کے مطابق ہوتا ہے پوسٹ کا ڈیفائنڈ ہوتا ہے اور فائی فوٹ فور انچز سے لے کر فائی فیٹ سیون انچ تک ڈیفائنڈ ہوتا ہے ہر پوسٹ کا آل موسٹ اس کے علاوہ جو نظر ہے وہ سکس پہ سکس بداؤڈ گلاسز اور ففٹین پوش اپس اور ٹوئنٹی سیٹ اپس اور تھری چین اپ انہوں نے لگانے ہوتے ہیں دو منڈ میں اور وہ دو منڈ میں یہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں وہ ہر پوسٹ کے مطابق ہوتا ہے جس طرح کی پوسٹ ہوتی ہے اس میں کرائیٹیریا لکھا ہوتا ہے آج کی میری ویڈیو جرنل ہے جی کہ آپ رینجرز میں کس طرح سے کام کر سکتے ہو تنخواہ پیس کیل کس طرح سے ہوتے ہیں کس کس رینگ کیس کے بعد ان کا فیزیکل چیک کر لیا جاتا ہے دور چیک کر لی جاتی ہے قد چھاتی اس کے بعد ان کی پائلز بواسیر تو نہیں ہے اس کے بعد ان کا ہوتا ہے جی تحریری امتحان اگلے مرلے میں تحریری امتحان میں کمیاب ہونے والے وہ لوگ جو ریٹن ایگزیم پاس کر لیتے ہیں تو ان کا ہوتا ہے جی انٹرویو میں پاس ہو گئے ہیں تو آپ کا فائنل میڈیکل ہوتا ہے فائنل میڈیکل کے بعد آپ کا سائیکولوجیکل ایکس اسسمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اور وائیوابی اس کے بعد آپ کی پھر ہوتی ہے جی الوکیشن اور الوکیشن کے بعد آپ کو پوسٹنگ دی جاتی ہے جس میں پوسٹ کے گینسٹ آپ اپلائے کیا ہوتے ہیں تو آپ کمیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو پوسٹنگ دی جاتی ہے اچھا جی تمام تعلیمی اسناد بے فارم سی این آئی سی اگر نہیں بنا ہوا تو پہلے سی این آئی سی اور اس کے بعد تمام ڈاکومنٹس کی اٹیسٹڈ کپیز تین ادر سیٹ آپ بنوا لیں اٹیسٹ کروا لیں کسی گیسٹڈ گورنمنٹ افیسر سے یہ چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہیں جس دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا نیجرس میں اس دن آپ اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے اوریجنل ڈاکومنٹس میں بھی تمام کے تمام آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں اس طریقے سے وہاں پر ہی آپ کا گریٹ ایریا شروع ہو جائے گا اور سیلیکشن شروع ہو جائے گی جو میں نے آج آپ کو طریقہ غر بتایا ہے اس کے مطابق اقلیتیں یا منورٹیز بھی اپلائے کر سکتی ہیں ڈی سی آفیس سے ان کو ایک سیرٹیفکیٹ ملتا ہے اس سیرٹیفکیٹ سے وہ اپلائے کر سکتے ہیں جنرل کوٹا میں بھی کر سکتے ہیں اور اقلیتوں میں بھی کر سکتے ہیں اب میں بتاؤں گا آپ کو کہ ان کے رینک سیلوریز اور ذرا غور سے سنتے جائیں سب سے پہلے ان کا رینک ہوتا ہے جی کونسٹیبل گریٹ فائیو میں کونسٹیبل ہوتا ہے جی پچیس سے تیسزار اس کی سیلوری سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد ان کا آجاتا ہے جی حوالدار گریٹ سیون میں ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی پیسکیل ہوتی ہے جی تیس سے پینتیس ہزار کے درمیان ان کی پی ایڈیسٹ ہو جاتی ہے سٹارٹنگ میں اس کے بعد پھر آجاتا ہے جی ایئیس آئی اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر گریٹ نائن میں ہوتا ہے جی اور چالی سے پنتالیس ہزار ایئیس آئی کی سیلوری ہوتی ہے اس طرح سے ان کی رینکنگ کی جاتی ہے غور سے سنتے جائیں ویڈیو کو آستہ آستہ میں ہر سٹیپ آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد ان کی آجاتی ہے جی سب انسپیکٹر کی سیٹ گریٹ چودہ میں ہے جی پنتالیس سے اٹھالیس ہزار کے درمیان ان کی سٹارٹنگ پی ایڈیسٹ ہوتی ہے ملٹری میں ان کا رینک سیکنڈ ڈیفٹنٹ کے برابر آجاتا ہے اس کے بعد ان کی آجاتے ہیں انسپیکٹر رینجرز گریٹ سکسٹین میں ہوتے ہیں ان کی آفیسرز گیزٹیٹ ٹو گیزٹیٹ ٹو میں آتے ہیں اور اس طرح سے ان کی جو پے ہوتی ہے وہ پچپن سے ساٹھ ہزار کے درمیان میں ایڈجیسٹ ہو جاتی ہے یاد رکھئے گا یہ وہ گراس سیلوری ہے جو ہوم ٹیکن ہوتی ہے آپ گھر لے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کا میڈیکل ہوتا ہے آپ کی رہائش ہوتی ہے اس کے بعد آجاتے ہیں جی ڈییکسر ڈیپٹری سپریٹینٹ آف رینجرز یہ گریٹ سیونٹین میں آجاتے ہیں پولیس کے ڈی ایس بی کے برابر ہوتے ہیں اور ملٹری میں کیپٹن کے برابر آجاتے ہیں ان کی جو پے ہے وہ اپروکسیمیٹلی سسٹی ٹو سیونٹی فائی تھائنجرز کے درمیان میں ہوتی ہے اس کے بعد پھر آجاتے ہیں جی ایس آر یعنی کے سپریٹینٹ آف رینجرز گریڈ ایٹین میں ہوتے ہیں اور یہ ایس پی کے برابر پولیس میں اور ملٹری میں رینجر کے برابر سوری میجر کے برابر ان کا رینک ہو جاتا ہے اور ان کی پی جو ہے وہ اپروسیمیٹلی ایٹی تھاؤزنڈ سے ایک لاکھ کے ترمیان میں کہیں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کی آ جاتے ہیں ڈبل ایس آر یعنی کہ ایس آر وہ ہوتا ہے سینئر سپریڈنٹ آف رینجرز گریڈ نائٹین میں ہوتا ہے ایک لیفٹیننٹ کرنل یا کرنل کے برابر اس کا رینک آ جاتا ہے ایک لاکھ دس سے ایک لاکھ بیس کے ترمیان میں ان کی سیلری ہو جاتی ہے جی تو اس طرح سے یہ سارے کے سارے رینک اور سیلری میں آپ کو بتا رہا ہوں غور سے سنتے جائیں اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں ڈبل ڈی جی آر ڈی دی جی آر ڈی پٹی ڈی ریکٹر جنرل رینجرز یہ گریڈ ٹونٹی میں ہوتے ہیں برگیڈیر کے برابر آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر ملٹری کے رینک ان کے شروع ہو جاتے ہیں برگیڈیر کے بعد ملٹری کے رینک سیلری ہو جاتے ہیں اس کے بعد اپر ہائر ان کی ساری کے ساری ملٹری کی ہوتی ہے برگیڈیر سے آن ورڈ تو ان کی تنہا جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی برگیڈیر لیول جو ہوتا ہے بندہ ڈی ڈی جی آر اس کی ہوتی ہے ایک لاکھ بیس ہزار سے ایک لاکھ چالیس ہزار کے ترمیان میں کہیں ایڈیسٹ ہو جاتی ہے بہت سینئر رینک ہوتا ہے برگیڈیر رینک کے پاکستان میں جو اوپر ڈیریکٹر جنرل ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں وہ لیفٹینٹ جنرل رینک کے بندے ہوتے ہیں اسی طرح سے ان کی پیسکیل سے یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں آپ کو بتایا کہ رینجرز کی پیسکیل سیلریز اور ان کے رینک کس طرح سے ہوتے ہیں اب آپ اور سے سن لیں جی کہ پوسٹنگ کہاں کہاں ہوتی ہے اور نیچر آف جوب کیا ہے ڈیوٹی کس طرح سے کرتے ہیں کہاں کہاں انہوں نے اپنے فرائز سے انجام دینے ہوتے ہیں تو جی سب انسپیکٹر کے برابر جو ہے ان کا رینک آرمی کے سیکنڈ ریفٹینٹ کے برابر ہوتا ہے وہاں سے ان کی ڈائریکٹ انڈیکشن شروع ہوتی ہے ڈائریکٹ انڈیکشن کا یہ مطلب ہے کہ ان کی پوسٹ آناؤنس ہوتی ہیں ٹیسٹ ہوتی ہیں اور آپ بھرتی ہو سکتے ہیں تو جو سب انسپیکٹر ہے وہ بھی ڈائریکٹ انڈیکشن سے بھرتی ہو سکتے ہیں اس آئی بھی ڈائریکٹ انڈیکشن سے بھرتی ہو سکتے ہیں اور کونسٹیبل بھی ڈائریکٹ انڈیکشن سے بھرتی ہو سکتے ہیں اس طرح سے جو ان کا ڈی آر اور ڈی ایس آر ہے وہ جو ڈپٹی رینجرز ہوتے ہیں اور جو ڈپٹی سپریڈنٹ سینئر ہوتے ہیں وہ وہاں سے یعنی کہ ڈپٹی سپریڈنٹ آف رینجرز اور وہاں سے ان کو گھار اور گاڑی کی انٹیٹرنمنٹ بھی آ جاتی ہے اس کے بعد میں جو چھوٹے رینک ہوتے ہیں ان کو اگر وہاں پر رہنے کی جگہ آبلیبل ہو تو کوئی رہائش خالی ہو تو ان کو وہاں رہائش مل جاتی ہے ادر وائز ان کو رہائش نہیں مل دی چھوٹے رینکس والوں کو رینجرز کی جو ہیڈ کورٹر ہوتے ہیں یا رینجرز کی جو کلونیز ہوتی ہیں وہاں پر ان کو رہائش مل بھی جاتی ہے اگر چھوٹے کورٹر بنے ہوتے ہیں اگر وہ خالی کے ہوں ادر وائز انٹیٹرنمنٹ نہیں ہوتی ہے ان کی وہ ڈی ایس آر سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس کے اوپر جتنے بھی رینک ہوتے ہیں میجر جنرل برگیڈیر لیفٹینٹ کرنل کرنل سارے کے سارے ان سب کے لیے گھر ہوتے ہیں اس کے بعد ان کے جو سپریڈنٹ ہوتے ہیں رینجرز کے سینئر سپریڈنٹ رینجرز ہوتے ہیں ایس ایس پی کے برابر ان کو بھی سب کے سب کو گاڑی اور گھر دیا جاتا ہے کیا میں بھرتی ہو سکتا ہوں سر میں نے فسی کی یہ بلکل آپ بھرتی ہو سکتے ہیں میں آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں جو کہ بہت سارے لوگ میرے سے سوال کرتے رہتے ہیں تو جی کیا مجھے رہائش ملے گی بھائی جان یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو رہائش ملے گی آپ کو رہائش ملے گی رہائشی کلونیز میں یعنی کہ آپ کے نام پر انٹیٹلمنٹ نہیں ہوگی آپ کے رینک کے مطابق آپ کو کھارل آٹ نہیں ہوگا ڈیریکٹ انڈکشن میں لیکن رینجرز کے اڈکوارٹر یا ملٹری کے جہاں پر ان کی قرونیز غیر آتی ہیں وہاں پر اگر کوئی اڈکوارٹر خالی ہوگا تو آپ کو ضرور مل جائے گا جی تو سر یہ جو سب انسپیکٹر کا رینک ہوتا ہے یہ کمیشن کے برابر ہوتا ہے جی بھائی یہ کمیشن کے برابر ہوتا ہے نیکس کسٹن ہے جی ہم رینجر میں سب انسپیکٹر بھرتی ہو جائیں تو کیا ہم لیفٹینٹ کے طور پر ملٹری میں انڈکٹ ہو سکتے ہیں نہیں میرے بھائی نہیں آپ انڈکٹ نہیں ہو سکتے وہ ایک الگ سے کرائیٹریہ ہے اس کے لیے آپ کو اس اس بی سے گزرنا پڑتا ہے اور اس سے گزر کے پھر آپ کو ملٹری کمیشن ملتا ہے نیکس کسٹن ہے کیا گھر اور گاڑی ملے گی بلکل نہیں آپ کو آپ کی رینجرز انڈکشن کے اوپر سب انسپیکٹر تک کی انڈکشن کے اوپر آپ کو انٹر انٹلمنٹ میں نہیں ہوگی کیا ہم آگے مزید تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں بلکل جی آپ اپنی مکمل طور پر تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں لیکن ریگلر یونیورسٹیز میں آپ جا کر نہیں پڑھ سکتے نیکس کسٹن ہے کیا ہم سی ایس ایس پی ایم ایس کر سکتے ہیں بلکل جی آپ کر سکتے ہیں ڈپارٹمنٹل پرمیشن لے کر آپ کر سکتے ہیں کوئی اس میں آپ کو روگ ٹوگ نہیں ہے تو جناب نیکس کسٹن ہے کیا یہ فوج ہی ہوتی ہے بلکل جی فوج ہی کی طرح کام کرتے ہیں فوج ہی کا ایک ونگ ہے سیویلین میں بھی ان کا ڈیوٹی لے لی جاتی ہے ان کو فوج ہی کنٹرول کرتی ہے لیکن یہ پولیس کی طرح بھی کام کرتے ہیں تو یہ تھی جناب میری آج کی ویڈیو رینجرز کا کیا کیا رینک ہوتے ہیں کیا اختیارات ہوتے ہیں کیسے ان کی تنخواہ ہوتی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں جی اپنا اور اپنی فیملی کا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن ضرور پریس کر دیجئے گا اور دوستوں سے شیئر کے لیے بھی کہہئے گا میں آپ کے لیے بہت یہ محنت کر رہا ہوں اب آپ بھی میری ہیلپ آؤٹ کریں اور آپ اس چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کروائیں اپنے دوستوں سے اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا انشاءاللہ آپ کا سب کا حمی و ناصر ہو گوڈ لگ پاکستان زندہ باب